موسیقی وزیراعلا یوگی عادت نات نے آج آئیشمان اسکیم کے فائدے سے محروم 6709 گاؤں کو مستفید کرنے کے لیے خصوصی مہم کا کیا آغاز وزیراعلا یوگی عادت نات نے سنیچر کو جانپور میں منقلد انتخابی جلسے میں لف جہاد کے خلافے ایک محصر قانون بنا کر بہو بیٹھیوں کو تحفظ فرام کرنے کا کیا اعلان موسیقی وزیراعلا ایس جائے شنکر نے آکا اشوانی کے ذریعہ منقلد سردار پٹیل لیکچر میں کہا بھارت کرونا کی وبا کے بعد عالمی سطح پر نبھائے گا مزید سرگرم کردار موسیقی اور 31217 اسات ازا کو ظلے میں اسکول کے الارٹمنٹ کا کام ہوا شروع بارہ بنکی میں کمپیوٹر آئیس سسٹم سے 452 اسات ازا کو اسکولوں کا کیا گیا الارٹمنٹ مازوروں کو دی گئی ترجیح آدھاب خبروں کے ساتھ حاضر ہمیں سید شباہت حسین اور اب خبر تفصیل سے وزیراعلا یوگی آدھے تناتر ہیں آج لکھنوں میں اپنی سرکاری راہشگاہ پر آئیوشپان بھارت اسکیم سے محروم چھ ہزار سات سونو گاؤں کے لوگوں کے لیے گولڈن کارڈ بنائے جانے کی مہم کا آغاز کیا غور طلب ہے کہ ریاست کے ان گاؤں میں اب تک ایک بھی گولڈن کارڈ نہیں بنا تھا دو پہر دو بجے تک موصول آداد و شمار کے مطابق ان میں سے تقریباً چار ہزار گولڈن کارڈ کا مختلف گاؤں کی اسکیموں سے احطہ کیا جا چکا ہے موسیقی موسیقی اورДа لوگوں میں رانے کی confidence ہے موسیقی موسیقی اگر آپ یہ بنا لیں گے تو کتنی بھی پیناڈ آفکٹل میں انہیں پانچ مارک مطیقی سواستیر کی نسول کو سوڑا پر دوس رکھتی ہیں یا تو جاگو رکھتا کاؤ راوز ہے یا پردیش کے اندر سواستیر کے اندروں میں ہمارے سواستیر کے سازیوں میں میڈکل کولیجیز میں پہلے سے ہی نسول کو سواستیر کے سوڑنا ہے جب نسول کو ان کو ملنا ہے تو ایک آڑ اتنا نہیں گنا پاتے ہیں لیکن میرے اپیل ہوگا پہلے اس کے اللہ اور خاص طور پر سواستیر کے سوڑے گئے جو ہمارے عیشمان بھارت میں عیشمان مطلقے میں انصاب تھی کہ ہمیں گاؤں گاؤں میں سبیحان کو چلانا چاہیے اور ہمارا پریاد ہونا چاہیے ہم ست پر ست گوڑن کارڈ بنا کر کے لوگوں تک پہنچانے کا کالے کریں وزیر علیہ جوگی آد تناک نے سنیچر کو جانپور میں ملہنی اسملی حلقے کے زمنی انتخاب میں بی جے پی امیدوار منوچ سنگھ کے حق میں انتخابی جلسے سے خراب کیا انہوں نے حضب مختلف پر سخت ترقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی نے ریاست میں جتنے ترقیاتی کام کیے ہیں اترے کسی بھی حکومت نے آج تک نہیں کیے حکومت نے بغیر کسی ذات پر مذہب کی تفریقے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے کی حقیقت مدلے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ہو رہے زمنی انتخاب میں ساتوں سیٹوں پر بی جے پی کا کمل کھلے گا چوری چھپے نام چھپا کر کے سوروک چھپا کر کے جلوس پہاں دیکھوں کی چکے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ان کو پہلے سے میری چیتاؤں نہیں اگر وہ سدھرے نہیں تو رام نام سکتے ہیں کہ اکراب مکرنے والی ہے بھائیو بینو ہم لوگ میسن سکتی کے کارک کرم کو اسی بے چلا رہے ہیں میسن سکتی کے کارک کرم کا مطلب ہی ہے کہ ہم ہر بیٹی کو ہر بہن کو سرقصہ کی گارنٹی دیں گے لیکن اس سکت کے بعد جو اگر کسی نے دوسرہ حق کیا تو آپریشن سکتی یا تیار ہے اور آپریشن سکتی کا حدیث یہی ہے کہ ہم لوگ ہر حال میں ان کی سرقصہ کریں گے بہن اور بیٹیوں کی سرقصہ اور ان کے سممان کی رقصہ کریں گے اور اسی بھی سے آپریشن سکتی کے کارک کرم کو آگے بڑھانے کے ساتھ جو ہم چل رہے ہیں نیائے لے کے آبیز کا بھی پانم ہوگا اور پہن بیٹیوں کا ہی سممان ہوگا آج کے سوچر پر بھائیو بینوں اسی لئے قریب کسان نوزوان کے بیٹے کو یہاں پر بھارتی جنپا پارٹی میں اپنے پرتیاسی کی روپ میں آپ کے دیس پتارا ہے منوش کمار سنزے ایک چھاتر میں تا رہے ہیں سیدھے ساتھے جنپا سے جڑے ہوئے کسانوں سے بڑے ہوئے نوزوانوں سے بڑے ہوئے نسواک بھ亞و کے ساتھ جنٹا گیتوں کے لئے قارق کرنے والے اور میں مولانی دانسوانہ چھتر کی جنٹا سے اس بارے میں اپیل کروں گا جنٹا کے ہکے میں امان باری سے قارق کرنے والے لوگوں کو سمطح ملنا ہی چلیے اور یہ جنٹا کی پیڑا کو جانتے ہیں کسانوں کی پیڑا کو جانتے ہیں نوزوانوں کی پیڑا کا جانتے ہیں اور نوزوانوں وزیرا خارجہ ایس جائے شنکر نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا کے بعد کے دور میں بھارت عالمی سطح پر مزید سرگرم کردار نبھائے گا گزشتہ روز آکاشوانی کے ذریعہ منقص سردار پٹے لیکچر میں انہوں نے کہا ہے کہ دوہ ساز ملک کے طور پر بھارت کی شبیہ مضبوط ہوئی ہے کیونکہ کرونا کی وبا کے دوران بھارت میں ایک سو پچاس ممالک کو دوائیں بھیجی ہیں پروگرام میں وزیر مملكت برائے خارجہ امور مرلی دھرن اور پرسار بھارتی کے چیف ایگسیکٹیو افسر ششی شکر ویمپتی بھی موجود تھے سردار پٹیل سٹیرڈ انڈیا تھوڈے ایمیڈیت آفترمات اور پارٹیشن اور شیپڈے فرم اسٹیبلشمنٹ آف ہاں مارڈن نیشن ہوت مجھے لیے ایز ڈیم دارغی ایمیدی ویڈیئی بسی ترکیم the Committee of Nations but he also provided us the inspiration to traverse that pathway with determination his assessment of the landscape and the hurdles that we may face was always grounded in realism as we near the 75th year of our independence and seek to overcome an unexpected challenge transforming this crisis into opportunity کورونا کے معاملوں میں ہر روز گراوٹ دیکھی جا رہی ہے ملک میں کورونا وائرس کی وبا سے متاثرہ مریضوں میں سے اب تک چہتر لاکھ اکیانوے ہزار پانسو تیرہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اس کے بعد ملک میں ریکاوری ریٹ بڑھ کر اکیانوے آشارہ تین چار فیصد ہو گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھاون ہزار چھسو چوراسی لوگ سے احتیاب ہوئے ہیں ملک میں کوویٹ سے شرعہ امواد گھٹ کر ایک آشارہ چار نو فیصد رہ گئی ہے ملک میں فیلحال پانچ لاکھ ستر ہزار چار سو اٹھاون ایکٹیو معاملے ہیں ملک میں فٹ انڈیا کو فروغ دینے کے لیے حکومت مختلف پروگرام کا انقاط کر رہی ہے اسی سلسلے میں وزیر کھیل کرن ریجیو نے گزشتہ روز ملک کے مردہان سردار ولبائی پٹیل کے ایک سو پیتالیس میں یوم پیدائش کے موقع پر راجستان کے جیسل میر میں مناقع دو سو کلومیٹر طویل واکو تھان کو ہری جھنڈے دکھائی وزیر کھیل نے اس پہل کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے انقاط سے لوگوں کو اس مہم سے جڑنے کی ترغیب ملے گی مہراشت والمکی کی جہنتی کے موقع پر بریلی کے مادھو باڑی میں واقع والمکی مندر میں منعقص صدبابنا میلے میں رامائن کے پاک کیا گیا منظوم رامائن پاٹ کے درمیان مرکزی وزیر براہ محنت و روزگار سنتوج گنگوار نے میلے میں پہنچ کر دیپ جلائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کے ذریعہ منعقض کارکن ترویتی کیمپ میں پہنچ کر کارکنوں کو رہنمائی بھی کی انہوں نے تحمل کے ساتھ پارٹی کی پالیسیوں پر چلنے کی صلاح بھی دی پورے پردیش میں بتایا گیا ہے پورے پردیش کے اندر منڈل اس طرح پر پارٹی کے پرمک کارکرتاؤں کا ایک پرشکشل سبر کا کارکن چل رہا ہے اسی کے اندرگت آج یہاں پر اس بریلی مہانگر کے اس منڈل میں ایک پرشکشل کارکرم جس میں کئی چرنوں میں پارٹی کے سندرب کی بیویند بشیوں کی سندرب کی چرچائیں ہوئیں اور واسطت میں یہ ایک اچھا پوزیٹیف کام ہے مجھے دھیانے پہلے بھی چاہے جنرسن کا کار رہا ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کار جب سے شروع ہوا ہے اس پرکار کے آئیوجن ہوتے آئے ہیں اور مراد آباد زلے کے گریٹھا گاؤں میں بی جے پی لیڈر کی رہشگاہ پر بھاج پائیوں سے ملاقات کرنے پہنچے مرکزی وزیر زراد سنجیب بالیان نے صحافیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی اترپدیش میں ہونے والے زمنی انتخاب میں بلند شہر نوگاؤں ٹانڈا سیٹوں پر بی جے پی کو بڑی جیت حاصل ہوگی وہی ریاست میں قانون و انتظام اور آلودگی پر انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں سابقہ حکومتوں کے مقابلے جرائم کافی کم ہیں پہلے جرم کی پوری فلم چلتی تھی لیکن اب صرف ٹریلر ہی رہ گیا ہے وہیں بڑتی آلودگی پر انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں پر پرالی جلا کر آلودگی پھیلانے کے جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں صرف چار فیصد آلودگی کی وجہ کسانوں کو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن باقی کے لیے بڑی گاڑیوں اور دوسرے ازباب ہو سکتے ہیں جو تو ایک بات کہنا ہے کہ جو کسان کے اوپر آروپ لگا جاتے ہیں میں اس سے سہمت نہیں ہوں ماتر چار پرتیشت ہمارا حصہ ہے پولوشن میں سکتا ہے پرالی کا باقی حصہ واہنوں کا رہو بہت چی جو کہہ سرکار کو اس پر میڈیا کے دوارہ بھی ہر جگہ ہے کسان کا جو اپنے مراد آباد جنپد کا تو آپ سوم کہیں گے کہ آپ رات تو اس سمیں ہوتے تھے اب تو کچھ بھی نہیں ٹریلر ہے پکچر تو سمجھ چلتی تھی اب تو ٹریلر بھی نہیں چل گئے حکومت کی پہل سے اب محکمہ بنیادی تعلیم بھی ہائی ٹیک ہو چکا ہے اسی سلسلے میں اکتیسزار دو سو ستتر اساتذہ بھرتی میں بارہ بنکی زلے کے نو تقرورہ اساتذہ کو پریرنا ایپ کے ذریعے اسکولوں کو الارٹمنٹ کیا گیا ایپ پر ایسے اسکولوں کے نام اپلوڈ کیے گئے تھے جن میں ایک یا دو ٹیچر یا پھر وہ اساتذہ سے محروم تھے یو ڈائیس پورٹل ٹیچر کا نام اور پاسورڈ ڈالا گیا اور پروسیڈ کا بٹن دباتے ہی صرف پندرہ منٹ میں ہی چار سو بتیس اساتذہ کو اسکولوں کو الارٹمنٹ ہو گیا جس کے اطلاع ایک پرچی کے ذریعے ہوئی پرچی پر ٹیچر کا نام اور اسکول درج تھا نو تقرورہ اساتذہ کو کانسلنگ بارہ بنکی کے ہی بی ایسے وی پی سنگھ کی نگرانی میں ہوئی اس دوران زلہ میریسٹریٹ ڈاکٹر آدھار سنگھ اور چیف ترقیتی افسر میدھا روپم بھی موجود تھیں اسکول الارٹمنٹ سے قبل زلہ میریسٹریٹ نے سوچل ڈسٹنسیگ پر عمل درامت کرتے ہوئے اتحاد سالمیت اور ذمہ داری کے ساتھ نوکری کرنے کا حلب بھی دلایا مجھے دیانے کا حلب بھی داری کے ساتھ نوکری قیدانے کیا ہے کیونکہ بڑی جیمہداری ہے کہ بچوں کو پراتھمک سچھا کیے جو پرائملی سچھا ہوتی ہے اگر بچوں کو بیسک نہیں کیا تو پر آگے بچے کیسے بڑھیں گے اس کے لئے جو پرائملی کے سکشت ہیں جیسے کہ ہمارے اب انگرکھی ہوئی ہے تو ان کا بہت بڑا یوگدان ہوتا اگر بچوں کو پڑھائیں گے جان ساپ کرائیں گے تو پھر اچھے آجوں پڑھیں گے تو بہت خوشی ہو رہی اندر سے کہ خائن میری یاد ملی گیا ہے ابھی سر نیوکتی کا پروسیز آن لائن چلنا ہے بلکل ٹرانسپارنٹ چلنا ہے ابھی ہمانی بیس سے زیادہ بتایا جائے گا ہم لوگوں کو کہ نیوکتی کہاں نہیں ہے بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے آپ خوشی پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سارے بردوں میں بہت زیادہ خوشی ہے کہ سر اب تن من سے اور امانداری پوروک ہم لوگ جو اپنے اپنے بدیالے میں کام کریں گے ابھی تک ہم لوگ سر بہت زیادہ میند کیے ہیں پرائیویٹ سلسطانوں میں پڑھا ہے تو وہ سارا جتنا بھی ایکسپیریانس ہے ہم لوگ یہاں پر اپنے پرائیویری میں بچوں کے ساتھ جھوک دیں گے سارا ساسندوارہ ہمارے جنپت کو 949 پد آبنٹیت کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ پیچھے آج جیسے سب ہی کچھ پرینڑا پورٹل پہ ہمارا اپلوڈ تھا ڈاٹا سب ہی آن لائن پدہ ستھاپن ہوئے پہلے دیبیانگ مہلا اور دیبیانگ پوروش اس کے بعد دیبیانگ جو انیوبر کی مہلائیں تھے تو ہم نے یہاں اس جلے کے جو ہمارے 827 لوگ تھے جس میں سے 432 پوروشوں کے لیے لاسٹ اسٹیش کا تھا آن لائن ان کا جو ہے روشٹر کے انسار پدہ ستھاپن کا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے 38 تاریخ کو دیبیانگ مہلا اور دیبیانگ پوروش اور کچھ مہلا بھرتھی کا پدہ ستھاپن آن لائن روشٹر آن لائن ان کے انسار جو انہوں نے بیدیالے کہا اس کو پہلے سے ڈسپلی کیا گیا تھا اسے لاکھ کر کے ان کو بیدیالے تراند آونٹن کر دیا گیا انہیں اس کا پتر بھی دے دیا گیا تراند وزیراعظم کے ٹویٹ جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں اور دو گزدوری ماسک کے ضروری سے ترغیب لیتے ہوئے وندیہ چل میں آئے ہوئے عقیدت پندہ سماج نائی سماج ملہ سماج عالمی شورت یافتہ ماہ وندیہ واسنی اور اشت بھوجہ مندر میں سبھی لوگوں کو ماس تقسیم کر رہے ہیں اور وزیراعظم کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرا رہے ہیں مرزا پر میں ماہ وندیہ واسنی کے میلے میں پور نیما میلے میں پوری جوش خروش کے ساتھ اس پر عمل کرایا جا رہا ہے مقامی رکن اسمبلی رتنا کر مشرقی آئی ٹی ٹیم بھی لوگوں سے ٹویٹ کرا رہی ہے ہم لوگوں نے پردہ مندری کے ٹویٹ کا پالن کرواتے ہوئے دو گش دوری اور مارک سہر جو روری کا سب کو سنکیت دی ہم لوگ اور پوری نوراتر میں یاتریوں سے ہم لوگ آگرہ کرتے رہے دوری بنا کے چلے مارک سبھاڑتے رہے سنیٹائجر کا بے وستہ کیا گیا اور آگے بھی ایسا ہم لوگ آگرہ کر رہے ہیں یاتریوں سے کہ وہ ایسا ہی پالن کرتے رہے ہیں ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے ان کے سارے ٹویٹ کو ہماری جو آئیٹی ٹیم ہے پوری لگی ہوئی ہے کہ ان کا سندیش پورے چھتر میں پھائلے اور پورے دیش میں اور یہاں مابندواصری کے دربار میں پردیش کے نہیں بسر تک کے لوگ آتے ہیں درسن کرنے اس کے دوارہ ہمارا بینر لگا ہے پورے مطلب دیش بیدیش ہی یہ جا رہا ہے کہ یہ دو گز دوری مارک سے ضروری ہے جب تک دوا نہیں آئے اس کے لئے ہمیں پورا پریاس کر رہے ہیں اور یہاں آنے والے پرتیک یاتریوں کو جاگروک کر رہے ہیں کہ جب تک اس کی دوائی نہیں آ جاتی کوویڈ نائنٹین کی تب تک اس میں ڈھیلائی نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دو گز دوری مارک ہے ضروری پردان منتری کے گائیڈ لائن کا چھرشہ پالن کیجئے آپ جتنے بھی بات بتائے گئے ہیں اس کے لئے جو ہے آپ کو اپائے بتائے گئے ہیں بچلے کے لئے تو ماسک جرور لگائیں ماسک آپ کو بہت حد تک اس بیماری سے بچاؤ کرتا ہے کوویڈ زابطوں پر عمل درامت کر کے کرونا کی وبس ہے لوگوں کو بچانے کے لئے جہاں مختلف بیداری مہم چلائی جا رہی ہیں وہیں دوسری جانب یو پی کے کنو جلوے منقض راملیلہ میں رامن دہن کے دن رامن اور رامن کا کردار نبا رہے ہیں فنکار راملیلہ دیکھنے آئے لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کے لئے دو گز دوری ماسکیں ضروری اور وقت وقت پر ہاتھ دھونے رہے دھوتے رہے ہیں جیسی باتیں سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل کنو جلوے میں ایک انو کی روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں رامن دہن دہ سرے کو نہ ہو کر شرط کونی میں قدر ہوتا ہے رامن کا کردار نبا رہے فنکار نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج اس کا خاتمہ ہوا رہا ہے لیکن کرونا کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا ہے آپ سب کو گوویڈ گائیڈ لائن پر عمل درامت کر کے خود کو محفوظ رکھیں اور کنوے کو بھی محفوظ رکھیں ہم یہ سہندیز دینا چاہتے ہیں آپ بھی سرچیت رہے دوسروں کو بھی سرچیت رکھیں اچھا دوری بنایا رکھیں ماسک کیا پیوک کریں میں تو جا رہا ہوں آپ سب ہی سرچیت رہیں میرٹ میں فارمر پروڈیوسر کمپنی ایپیو کے ذریعے کسان پھولوں اور سبزیوں کی کھیتی کے ساتھ دودھ خاد اور بیج کے کام سے جڑ کر بازار میں براہ راست اپنی فصل کو فروخت کر رہے ہیں اور منافع کما رہے ہیں جس سے وزیراعظم نرید موڈی کا کسانوں کی آمدنی دگنا کرنے کا خواب پورا ہو رہا ہے ناباٹ کی ظلہ ترقیات پینجر روی شنکر شربا نے بتایا ہے کہ میرٹ ظلے میں چار ایپیو بنائی گئے ہیں جو الگ الگ بلوک میں ہیں اس سے جڑنے پر کسانوں کو وقت پر میاری خاد اور بیج مل رہے ہیں ساتھ ہی وہ اپنی کھیتی کے پروڈکٹ ڈائریکٹ بازار میں بیج کر زیادہ منافع کما رہے ہیں لیڈ بینک مینجر سنجے کمار نے بتایا ہے کہ جن کلیان سلسہ کے ساتھ مل کر فارمر پروڈیوسر کمپنی بنائی گئی ہے جس کے ذریعے کسان ای بازار پورٹل سے جڑ کر بھی ڈائریکٹ آن لائن مارکٹ سے جڑ رہے ہیں بینکوں کے ذریعے انہیں وقت وقت پر مدد بھی مہیا کرائے جا رہی ہے ایک تو اچھی بیج لگتا ہے پہلے کے مقابلے اب آدھا بیج لگ رہا ہے اس میں فصلوں میں جس قارن ایک تو بیج کی ماترہ کم لگنے سے ایک تو اس کا خرچہ بچا ہے دوسرا اس میں جو دوائیوں کا خادگا جو تھا وہ سائنٹس کے مادیم سے جانکاری مل رہی ہے ایپیو کو اور ایپیو کسان کو دے رہا ہے جانکاری اور کسانوں کو جو فصل میں جو بدلہ ہوا آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو بیماریہ کم ہو رہی ہے جس قارن پیشٹی سائیڈ بھی کم لگ رہا ہے پہلے کے مقابلے جس قارن اس بار جو ہے اتپادن بہت اچھا رہا ہے اور ایپیو کے مادیم سے سہر میں جو دوٹو دور یہ سبجی بھی بھی کی ہیں جس قارن جو آم آدمی جو وہاں پہ سبجی لے رہا تھا اسے سستے دام پہ بھی ملی ہیں کسانوں کو جو بیچولی تھے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسان کا جو پروڈکسن ہے وہ صحیح مطلب پرائیس پہ بھگ رہا ہے جس قارن کسانوں کا جو ہے پرائیس جو ہے اچھا مل رہا ہے اس کی آمنی بڑھی ہے میرا نام راکس کمار میں کس بل آور کرائنے والا ہوں میں آلو کی کھیتی کرتا ہوں اور اپیوکیں مادین سے اچھی کھیتی کرتا ہوں کیونکہ بیچ بیچ سب بڑھی ہے ملتے ہیں ہمیں یہاں سے اپیوکیں دوارا اور اس کے لیے ہم یہاں سے سی پی آرائی سے بیچ لے کاتے ہیں اور یہ دیتے ہیں ہمیں اور ہم اس کے دوارا کھیتی کرتے ہیں بڑھے آلو کی ہم پھلو کی کھیتی کرتے ہیں رجنی گندہ گلائی ڈو لائیڈ گیندے کی کھیتی کرتے ہیں اور آم کھیتی کے مقابل میں اس کھیتی میں لگ بھگ ڈیڑھ گونا سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو گننے کی پرمپرگت کھیتی ہے اور تھوڑے سامی کی فیصل ہے لیکن کووڑ کی وجہ سے آپ کا تھوڑی دکھت ہے جو پھول ہیں اس وقت بکا نہیں تو اس سے کسانوں کو تھوڑا اسٹھیتی ٹھیک نہیں رہی لیکن اگر اب اسٹھیتی صحیح ہو گیا جو ہم پھول اپنا اتفادن کرتے ہیں جو کمپنی کے سب ہی میمبر ایک جنگا اکھٹا کرنے کے بعد اس کو لے جاتے ہیں دلی گاجیپور منڈی میں لے جاتے ہیں یا بلک میں ہمیں اوڈر ملتا ہے میرٹ میں بھی جو بڑی بڑی منڈیاں ہیں وہاں بھی لے جاتے ہیں تو اس سے کسانوں کی جو آمندنی لگ بھگ ڈیڑھ گونی تو بڑھ چکی ہے آم اس کے مقابلے میں کسانوں کو لاب یہ ہو رہا ہے کہ انپوٹ ان کو جو صحیح سمائے پہ مل رہا ہے اور جو کمپنی کا پرائس ہے اسی کے اوپر مل رہا ہے مارکٹ میں انپوٹ کا سوٹیج ہو یا ایکسس سپلائی ہو اس سے ان کے پرائس کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں آ رہا ہے صحیح سمائے پہ انپوٹ کوالٹی انپوٹ ملنے کے وجہ سے ان کا پروڈکسن اینکریز ہو رہا ہے بھارتی سنسکرتی اس سب کی پیشکش نے ایودھہ سے پوری دنیا کو ہندوثانی سقاوت کا پیغام دے کر لوگوں میں جوش بھرنے کا کام کیا ہے جس سے مریادہ پروشوتم بھگوان رام کی زندگی پر مبنی ناٹک اور رکس کی پیشکش نے موجودہ سنتوں مذہبی رہنماؤں اور عقیدت بندوں کا دل محلیہ نرتینگانے مذہبی جوش سے لبریز لائنے پڑھی تو موجودہ لوگ مظہور ہو گئے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک کیاون مقامات پر آراد بھگوان رام کے سماجی ہمہانگی اتحاد اور بہامی تعلقات میں محبت پر مبنی پیشکش سے ہندوثانی سقاوت کو عالمی فلق پر پہنچانے کا کام کیا گیا اس سے قبل لکھنو اور گرگپور میں یہ سقاوتی جشن منعقد ہو چکے ہیں ایودھہ کے مرکز میں مریادہ پروشوتم بھگوان شریرام ہیں سماج میں پسی منظر میں اسی مضبط توانائی کو فروغ دینے اور ایک خوبصورت سماج کی تشکیل کے لیے بھگوان رام کو مرکز میں رکھتے ہوئے ہندوثانی سقاوت کا جشن منایا جا رہا ہے جس کی انسانی زندگی پر مضبط اثرات مرتب ہوں گے لکھنو میں ہوا اس کے بعد گرگپور میں ہوا اور یہ ایودھہ کی دھرتی سے بھگوان شریرام کا یہ آئیجن کیا جا رہا ہے اس پر اس کا کتنا پر بھائی ہو پڑے گا اس بشے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا میں عوشت کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کی نشتھائیں اچھی ہیں اور کاری کرنے والے لوگوں کا بھاو اچھا ہے اور ایسے درشتی کون یہ دی رہیں گے تو یہ بہت پر بھاو کرے گا سماج کے اور ہر تبکے کے اوپر اس کا پر بھاو ہوگا بھارتیے سنسکرت اُٹسو کے دوارہ اس اجدیا کی پویتر بھوم سے پوری دنیا کو رام میں بنانے کا جو سنکلپ لیا گیا ہے اس کی آج یہاں سے شروعات ہوئی ہے پوری دیش دنیا میں جو لوگ بھی بھگوان رام میں بسواز کرتے ہیں ان سب ہی کو ان کے نکٹ پہنچنے کا اوثر ملے گا پورے ملک میں درگا فیسٹیول کا وجہ دکشمی پر بھلے ہی اقتتام ہو گیا ہو لیکن سلطانپور زیلے میں وجہ دکشمی سے شروع ہونے والے درگا محصف کا اقتتام شرط پوری ماہ کے بعد کیے جانے کی انوکی روایت ہے سلطانپور شہر اور دہی علاقوں میں تقریباً پانسو چھانوے درگا کی مورتیوں کا وسرجن گومتی کے کنارے بنے کند میں کر دیا گیا شہری علاقے میں ایک سو ایک درگا کی مورتیوں کے وسرجن کے لیے نکالی گئی شوبہ آترہ میں سنینچر کی شام پوجہ آرچنا کے بعد عقیدت مند عمر پڑے تھے ماہ درگا کی ودائی میں نوجوان سوشل ڈسٹنسیم پر عمل درامت کرتے ہوئے دیوی گیتوں پر رقص بھی کر رہے تھے کرونا کے سبب حکومت کی ہدایت کے مطابق اس سال درگا کی مورتیوں کو نجی رہائش گاؤں پر رکھا گیا تھا دلہ میں اسٹیٹ نے بتایا ہے کہ پوجہ کمیٹیوں کا کرونا کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے میں مکمل تعاون حاصل ہوا مکمل تعاون حاصل ہوا ہماری کندرے پودیا سمیتی ہے اب اس بات تو دیکھئے پہلے تو ساری باتیں اس طرح کے سورتی پساسن پساسن کے ساتھ تال میل بٹھا کرنے کی بات چیت تھی ہم لوگوں میں ہمیں بھری تھے کہ ایسے آؤثر کے اوپر ہم لوگ لیگ سے ہٹ کر کے جنمانت کے لئے پوجہ کو گائے کا دودھ تو صحت کے لیے فائدہ مند ہے ہی اب گائے کا گوبر بھی لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے گائے کے گوبر سے ملنے والے فوائد کو وارنسی کی ریتا تیواری نے انوکھے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے ریتا گائے کے گوبر سے دیے اور گنیش و لکشمی کی مورتیاں بنا کر لوگوں کو ترغیب دے رہی ہیں پیش ہے ایک رپورٹ یہ ہے یمنا نگر کالونی کی ریتا تیواری جو گائے کے گوبر کا پیوگ جہاں دیا دھوپ اور کنڈا بنانے میں کر رہی ہیں وہیں دوسری طرف دیپا والی کے لیے گنیش و لکشمی کی مورتیاں بھی بنا رہی ہیں اتنا ہی نہیں آس پاس گاؤں میں رہنے والی مہیلاؤں کے گھر سامنگری پہنچا کر ان سے کام لے رہی ہیں اور ان کو روزگار دے رہی ہیں گاؤں میں جب میں گئی تو وہاں پہ میں دیکھی کہ گائیں ایسے ہی گھوم رہی ہیں کہیں گائیں جیسے گھائل پڑی ہوئی ہیں کچھ ایسے پڑی ہوئی ہیں تو پہلے میں اس کا جو ہے دھوپ اور آگربتی میں بنواتی تھی لیکن جب میں دیکھی کہ گائیں ایسے پڑی ہوئی ہیں پھر گھر پہ میں آئی تو میرے عجید بھائی سام ہیں تو ان کے مادہم سے مجھے پتا چلا کہ گائے کے گوبر سے یہ چیزیں بنتی ہیں پھر میں ناگپور بھیج کے ایک میڈم کو ٹریننگ دلوائی ٹریننگ دلوانے کے بعد اس کارے کو میں کر رہی ہوں اس کام میں یوں ابھی جڑ رہے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی بیٹی جو ایم بی بی ایس کی چھاترہ ہیں وہ بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گھر پر اس کام میں اپنا یوگدان دے رہی ہیں جو ساری چیزیں ابھی چائنیز مٹیریل اور ساری چیزیں جو آ رہی ہیں وہ انڈیا میں نہ آئے اور ہم لوگ خود سے یہ ساری چیزیں ہیں جیسے میڈ ان انڈیا تو میں یہ ٹیگ اپنے پروڈکٹ پر لگانا چاہتی ہوں ان اتبادوں کے بارے میں لوگوں کو ویبین مادھیموں سے پتا چل رہا ہے اور لوگ ان چیزوں کو لینے کے لیے ان کے گھر تک دور دور سے آ رہے ہیں جائے کے گوبر سے نرمت اتبادن کے بارے میں پتا چلا میں آکے میسیس تیواری سے ملی میرا دل ان چیزوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور میں سارا سامان ان کا اپنے اپیوگ کے لیے اپنے گھر لے جاری ہوں جہاں دیش پریم اور چینی اتبادوں کے ورود میں یوہ اس سے چڑ رہا ہے وہی گائے کے گوبر کی قیمت ملنے سے گائےوں کے ٹکھ رکھاؤں میں گاؤں پالک زیادہ روچی لے رہے ہیں سب کی دیوالی صبح ہو اس گائے کے گوبر کے بنے دیوں سے گھنیس اور لکشمی سے اور اس کے ساتھ ہی کاشی سے یہ سندیس کی گائے کا گوبر ہمارے لیے کتنا اپیوگی ہے پریہ ورنڈ کے لیے کتنا اپیوگی ہے اور آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آخر میں اہم خبروں پر وزیر اعلیٰ یوگی آدیت نات نے آج عشمان اسکیم کے فائدے سے محروم 6709 گاؤں کو مستفید کنکلی خصوصی مہم کا کیا آغاز وزیر اعلیٰ یوگی آدیت نات نے سنیچر کو جانپور میں منقض انتخابی جلسے میں لفظ جہاد کے خلاف ایک موسیر قانون بنا کر بہو بیٹیوں کو تحفظ فرام کرنے کا کیا اعلان وزیر خارجہ ایس جائشنکر نے آکاشوانی کے ذریعے منقض سردار پٹیل لیکچر میں کہا بھارت کرونا کی وبا کے بعد عالمی سطح پر نبھائے گا مزید سرگرم کردار اور 31277 اساساسا کو ظلے میں اسکول کے الارٹمنٹ کا کام ہوا شروع بارہ بنکی میں کمپیوٹرائید سسٹم سے 452 اساساساسا کو اسکولوں کا کیا گیا الارٹمنٹ معذیروں کو دی گئی ترجیح اس کے ساتھ خبروں کا سلطلہ یہیں پر ختم ہوا شبہات حسین کو دیجئے اجازت شب پر خیر موسیقی